جو ہاتھ میں سگریٹ لے کر بازاروں میں سگریٹ پیتے ہوئے بامبے کی سڑکوں پر ایک ماں جا رہی ہے وہ کیا اپنے بچے کو ڈریکشن دے سکتی ہے لائف میں کیا وہ رول موڈل بن سکتی ہے پتہ نہیں آپ کے محلے میں کتنے لوگ دودھ کے لیے بچے تڑپ رہے ہیں دودھ نہیں مل رہا ہے پینے کے لیے اور آپ سگریٹ پیے جا رہے ہیں سگریٹ پیے جا رہے ہیں اور رن مارے جا رہے ہیں غریب لوگ جا کر ایک دودھ کا جو ہے پاکٹ نہیں خرید سکتے لے آ کر اس گھر میں ایک پاکٹ دیں ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ کی ایک بوند اس کے زبان پر گرے اور اللہ جنب کا فیصلہ کر دیا کئی لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں سٹار ویشن بولتے ہیں پاکہ یعنی کھانا اگر ہوتا تو وہ زندہ رہ سکتا تھا انتڑیاں سوپ گئے ہیں اس کے اور آپ کش میں کش مارے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں آپ کے محلے میں کتنے لوگ دودھ کے لیے بچے تڑپ رہے ہیں دودھ نہیں مل رہا ہے پینے کے لیے اور آپ سگریٹ پیے جا رہے ہیں سگریٹ پیے جا رہے ہیں وہ رہے ہیں مارے جا رہے ہیں وہاں بیچارہ جو ہے بھوک سے مر رہا ہے چھوٹے چھوٹے نادان بچے ہیں وہ دودھ پینے کے لیے خطرہ دودھ نہیں ہے گھر میں غریب لوگ جا کر ایک دودھ کا جو ہے پاکٹ نہیں کھرید سکتے ہیں لے آ کر اس گھر میں ایک پاکٹ دیں ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ کی ایک بوند اس کے زبان پر گریں اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے آپ لیکن کہاں خیال آتا ہے یہ بتائے ہمیں سکسٹین سکسٹین روپیڈز کوئی ایک دن میں دس سگریٹ پھی لیتا ہے ایک سو ساٹھ روپے یقین جانے پورا گھر چلے گا غریب کا ایک کلو چانول اور دال اگر بنا لے پانچ لوگ تین وقت کا کھانا کھائیں گے کھانے کی نہیں کھائیں گے بتائیے کتنا سواب ملے گا آپ کو یقین نہیں ہے اس کا آپ بالکل میری بات کو یقین جانئے اللہ دولتیں جو ہے لٹا دے گا آپ پر غریبوں کو آپ کھانا کھلائیں گے سب سے بہترین عمل ہے غریبوں کی بھوپ کو مٹانا اس لیے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ یہ میرا ذمہ ہے رزق کو کیا کہا اللہ نے رزق باٹنے کا یہ ذمہ میرا ہے کالے پہاڑ پہ کالی چمٹی کو بھی کھانا میں کھلاتا ہوں پہاڑوں کے سرنگوں میں جو جانور کھیڑے پتنگے ہیں ان کا بھی رزق میں دیتا ہوں ویسے پہاڑوں میں رزق دینے والا اللہ کیا انسانوں کو نہیں دے سکتا ہے لیکن انسانوں کا امتحان لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جنت دو دف رکھ کر انسانوں کو ایک امتحان سے گزارتا ہے کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے کسی کو غربت میں آزماتا ہے کسی کو شہرت دے کر آزماتا ہے کسی کو پریشانیوں میں ڈال کر آزماتا ہے ہم لوگ کو جب دولت ہے ہمارے پاس میں ہم لوگ پیسے نکالتے نہیں جیپس ہے ہم لوگ سمجھتے نہیں اس لئے بڑے علماء حضرات کہتے ہیں کہ کم سے کم چالیس گرد گرد میں آپ کے کم سے کم چالیس لوگوں کا خیال کریں آپ لوگ سوچیں اس بات کو لے کر کے یہ سوچ آپ نے بدلنا ہے یہ بہت سب سے امپورٹن چیز ہے یہ پیسہ کہاں انویس کر رہے ہیں آپ نشے میں انویس کر رہے ہیں جس سے آپ کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے اس کا انویسمنٹ اگر دوسرے ڈریکشن میں جاتا گریبوں میں جاتا جو فاقے میں مر رہے ہیں ان میں جاتا وہ سکتا ہے اس سے جنت کے فیصلے اللہ کر دیں یہاں جتنے بھی سموک کرنے والے ہیں وہ ارادہ کر لیں چھوڑ سکتے ہیں دیکھو میں بیس بیس چائی پیا کرتا تھا یہاں جس دن سے آیا ہوں تو شاید یہ پورے آٹھ دن میں میں نے آٹھ دس چائی بھی نہیں پیا ہوں گا ایک دن میں بیس بیس چائی حالانکہ تلب بھی نہیں ہو رہی ہے سر میں درد بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ پیشن جب ہوتا ہے تو کوئی چیز آپ کو یاد نہیں آتی ہے آسان ہے چھوڑنا جتنے بھی لوگ سموکنگ اڈکٹیڈ ہے اس ہال میں کم سے کم آج فیصلہ کر دیں آپ لوگ کہ دھیرے دھیرے ہی صحیح آپ کم کر دیں گے اور چھوڑ دیں گے امیجن کریں آپ کی شادی ہوگی آپ کے بچے کیا رول موڈل بولیں گے آپ کو میرے ڈیڈی رول موڈل ہے میرے ہتا ہی نہیں بولیں گے کیوں کہ غلط چیز کرتے ہیں نشا کرتے ہیں کیا اسلام اجازت دیتا ہے اس کا بتائیے پیسے ایک تو ضائع کر رہے ہو لڑکیاں بیچارے پیسے گناہ سے الحمدللہ سب بچے ہوئے ہیں لیکن آپ بومبے جائیں دلی جائیں ہیدرباد کے پوش سٹیز جائیں اپنے لڑکیاں بھی پینا شروع کیا ہیں کیا ایک اچھی ماں بن سکتی ہے آپ بتائیے مجھے جو گندے کپڑے پہن کر جو ہاتھ میں سگریٹ لے کر بازاروں میں سگریٹ پیتے ہوئے بومبے کی سڑکوں پر ایک ماں جا رہی ہے وہ کیا اپنے بچے کو ڈیریکشن دے سکتی ہے لائف میں کیا وہ رول موڈل بن سکتی ہے کتنا پیارا اسلام ہے کیسے ہمیں سکھایا ہے لیکن افسوس ہم لوگ غلط رہا پر ہیں اور حتیٰ کہ کچھ علماء نے تو اس کو حرام بھی بولا ہے وہ حرام اس لئے بولا ہے کہ آپ جان بوچ کر زہر لے رہے ہو کیا بول رہے ہیں جان بوچ کر پتا ہے کہ شراب پینے سے جو ہے گردے خراب ہو جاتے ہیں پھر بھی آپ پیے جا رہے ہیں آج دیکھیں ہمارے محلے میں کتنے مسلمان لوگ شراب پیتے ہیں چالیس دن تک قبل نہیں ہوتی یہ نماز ظلمہ کہتے ہیں بلڈ میں رہ جاتا ہے وہ شراب یہ ٹیچنگز ہمیں دینا ہے میرے لیکچرز اٹینڈ کرنے کے بعد بچیاں جا کر اپنے والدین کو بہت پیارے انداز میں سمجھائیں پیرنٹس روتے ہوئے فون کیے ہیں مجھے میری بچی کی وجہ سے میں چھوڑ دیا ہوں سر شراب پینا آپ کا ورکشاپ کی وجہ سے بہت چینجز آئے ہمارے گھر میں کر کے تو بچیاں جو ہے بہت زبردست چینج کر سکتے ہیں اپنے پیارنٹس کو اپنے ڈیڈی کو اپنے ممی کو یہ چینج آپ نے پہلے ہونا ہے آپ صحیح ہو تو پھر آپ دوسروں کو بھی صحیح رہا پر صحیح ڈیرکشن پر بھیج سکتے ہیں موسیقی موسیقی